کچھ مقتصراً مرشیہ کے سلسلے میں عرض کرنا ہے وہ یہ کہ اردو کے بہت سے اصناف سخن ہیں جیسے غزل، حزل، غیقتی، واسوخت، شہر آشوب، حرسیہ لیکن ان تمام چیزوں میں مرشیہ کو وہی اہمیت ہے جو تالاک کو سمندر سے ہوتی ہے یعنی اگر اس مرشیہ کو ہم بحر العلوم کہیں تو بے جانا ہوگا اور اس بحر العلوم کو میں کسی دن اپنی دس پندہ منٹ کی تقریر میں ثابت کروں گا کہ کتنے علوم اس کے اندر سموئے ہوئے ہیں جس میں علم کیمیا، علم سیمیا، علم جبادات، نباتات، علم طیب، علم فقہ، حدیث، قرآن مطلب یہ ہے کہ یہ لا محدود علم ہیں جو اس کے اندر سموئے ہوئے ہیں اس مرشیہ کی اصل میں جو لوگوں سے اس درمیان میں دوری رہی اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا میں کوئی فن بھی ہو تو فن کبھی ختم ہی ہوتا قدردان ختم ہوتے ہیں فن ہمیشہ زندہ رہتا ہے قدردان دنیا میں نہیں رہتے ابھی آپ نے دیکھا کہ ذرا سی تھوڑی سی کوششوں سے اس مرشیہ میں کیسے چار چان لگے ہیں میرے والی صاحب کے دو مصرے یاد آ رہے ہیں کہ اردو نے گو غزل میں لگائے تھے چار چان ایجاز مرشیہ نے لگائے ہزار چان خیر ہم کسی دن اس میں جو علوم پنہاں ہیں ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے میرے پاس پوری تفصیل موجود ہے مگر چونکہ اس وقت نوقع نہیں ہے اور یہ مرشیہ جو اختصران عرض یہ ہے کہ یہ مرشیہ جو آپ حضرت کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ میرے جدہ امجد میرش قلعہ رحمہ جن کا زافر جن کے حال کا مشہور مرشیہ ہے انہی نے یہ مرشیہ مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں بلادت اور شہادت نظم کی ہے جو آپ حضرت کے خدمت میں پیش کرنا ہے اور چونکہ یہ سال جو ہے تو انہی کی شہادت کا منایا جا رہا ہے تو اس مناسبت سے بھی میں نے اس مرشیہ کا خطاب کیا اس کو منتخب کیا لہٰذا اب چار مصرے آپ کی خدمت میں مرشیہ خانی کے حوالے سے جو رکے پہ بھی تحریر ہیں باقی تھی جہاں میں یہ نشانی کی طرح باقی تھی جہاں میں یہ نشانی کی طرح یہ ختم پہ پہنچی تھی کہانی کی طرح ست شکر ہوا مرشیہ خانی کا اروج پلٹی ہے زلیخہ کی جوانی اچھا دیکھیں ایک بات کیونکہ کہا جاتا ہے کہ میمبر پر ہمیشہ حق کہنا چاہیے یہ ربائی تو میرے والدیں مرہوم کی ہے اور اس کے خالق وہیں ہیں لیکن یہ ربائی کہہ کے ہمارے حیدہ نواب جعفری صاحب کو دے دی تھی اب اس ربائی کے حق دار یہ ہیں یہ بھی آپ کو بتا دیں یہ بزم مرسیہ خانی کے لیے جی زمانے میں انہیں نے بزم مرسیہ خانی خائم کی ہے تو یہ ربائی کہہ کے ان کو دی تھی میں تمام کلام کا اور تمام چیزوں کا تو وارث ہوں لیکن ربائی کی یہی وارث ہے ایک دور بھیجیں محمد اللہ علیہ وسلم ایک تضمیم ہے میریشت قلعہ رحمہ کی جس میں کچھ حضرات کی سنی ہوئی ہے اور کچھ حضرات کی نہیں سنی ہوئی ہے فرماتے ہیں کہ یہ ہے بزمِ عزائِ شاہِ عادل یہ ہے بزمِ عزائِ شاہِ عادل جگہ کوئی نہیں اس کے مقابل جو پوچھے عشق مجھ سے مردِ عاقل پڑھوں یہ مطلعِ استادِ کامل اگر فردوز بر روئے زمین ہمیں اس تو ہمیں اس تو ہمیں ایک دور بھیجیں ایک بات آؤ بھی عرض کر دوں یہ مجلس کہنے کو تو نیا محل امام باڑے نیا محل منصور نگر میں ہو رہی ہے تو اب پہلے جیسے مجلسیں جو تھیں تو وہ محدود تھیں اب کوئی چیز بھی لا محدود ہے کوئی چیز محدود نہیں ہے تو لہٰذا اسی مناسبت سے میر عنیس علی رحمان نے جو لکھنو کے سلسلے میں کچھ بند کہیں ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ کم سے کم یہ لکھنو کیا تھا کیا تھا کیا اس کی تہذیب تھی کیا تمدون تھا کیا اخلاف تھی کیا محبت تھی وہ چند بند آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر کے پھر میریش کا مرسیہ ہم پیش کریں گے چار مصرے آسوں کے حوالے سے آپ سمات فرمائیں کہ جوش عشقِ غمِ شاہ کو آ سکتا ہے جوش عشقِ غمِ شاہ کو آ سکتا ہے توفان پر توفان اٹھا سکتا ہے اس قطرے آپ کو نہ بیکار سمجھ یہ آگ جہنم کی بجھر اٹھا سکتا ہے اٹھا سکتا ہے اس قطرے آپ کو نہ بیکار سمجھ یہ آگ جہنم کی بجھا سکتا ہے بس میرانیس علیہ رحمہ کے چار بندہ ملحظہ فرمائیں اور اس کے بعد میں اپنے مطلب پر آ جاؤں گا واپس گلشن کو کیجئے گلشن کو صدقے کیجئے یہ مجلس کا رنگ ہے گلشن کو صدقے کیجئے یہ مجلس کا رنگ ہے مانی بھی اس مرقع ماتم سے دنگ ہے نوہوں میں نالے بلبل کا ڈھنگ ہے ماتم کے ولولیں ہیں بکاکی امنگ ہیں چہلوم کے بعد سوک کے کپڑے اترتے ہیں جیتے رہیں یہ لوگ جو رونے پر ملتے ہیں اب دیکھیں لکھنوں کی کیا تعریف کی ہے فرماتے ہیں کہ مجلس کا انتظام اسی شہر پر ہے ختم رونے کا احتمام یہ آبرو یہ نام بس ماتم امام پوچھو تو پھر کے آئے ہیں یا ہر دیار میں دیکھا نہ ہوگا اے گل ایسا ہزار میں ہر دل ہے اندلیبِ گلستانِ لکھنو گلزارِ مومنی ہے زہِ شانِ لکھنو نارِ علی علی کے ہیں قربانِ لکھنو ایک درود بھیجے ہو نارِ حیدرِ نارِ علی علی کے ہیں قربانِ لکھنو ہر ایک شیعہ عاشقِ شہدہ علی کا ہے بے فصل سب کو عشق خدا کے ولی کا ہے بے فصل سب کو عشق خدا کے ولی کا ہے بس آخری بند ہے یہاں کے کیسے لوگ ہیں زی علم نکتہ فہم سخن سن زی شعور گنتے رہیے گا زی علم نکتہ فہم سخن سن زی شعور زی قدر زی وقار فروتن سخی غیور نخفر نخود سری نتکبو نمکرو زور وزہ دروس قلب صفح اور رخوں پر نور یوں کرنا فرش و عرش پہ یہ نیک نام ہوں آقا حسین سا ہو تو ایسے غلام ایک دروس بھیجے سلام اب آپ حضرات کی خدمت کی مرسیہ پیش کرنا ہے اور ایک چیز اور بھی ارس کر دوں کہ جو میں نے ابھی مرسیر کو بحر الرلوم کہا ہے تو آپ یہ خیال فرمائیے گا کہ چھے مصروں کے اندر کتنی مولا علی کی فضیلتیں نظم فرماتا ہے شاید اب ملاحظہ فرمائیں فرماتے ہیں کہ ازل سے عشق جناب امیر ہے ہم کو ازل سے عشق جناب امیر ہے ہم کو مدام یاد شہ قلع گیر ہے ہم کو مزر شراب قلیل و کثیر ہے ہم کو پسند بادے خم میں غدیر ہے ہم کو پسند بادے خم میں غدیر ہے ہم کو بیت ملحظہ ہو کہ ولا کے ساتھ خضوع و خشو بڑھتے ہیں ہم اس شراب کو پیکے نماز ویلا کے ساتھ خضوع و خشو بڑھتے ہیں ہم اس شراب کو پیکے نماز پڑھتے ہیں بن العزہ ہو مزار میں جو ہماری طرف عذاب آیا مزار میں جو ہماری طرف عذاب آیا نظر ہمیں رخ پر نور بوتراب آیا ہم آئے کیوں ہم آئے کیوں یہ نکیرہ ان کو ہجاب آیا ہم آئے کیوں ہم آئے کیوں یہ نکیرہ ان کو ہجاب آیا چلا یہ کہکے اندھیرا وہ آفتاب آیا چلائیے کہکے اندھیرا وہ آفتاب آیا اسر میں غیرتِ اکسیر بن گئی تربت تلوے شمس کی تصویر لہد میں بیٹھ گیا اٹھ کے بے مہن اٹھا خوشی سے ہو کے شگفتہ چمن چمن اٹھا اٹھا پہ تواف میں پہنے ہوئے کفن پہ تواف میں پہنے ہوئے کفن اٹھا ہوا لہد کے فرشتوں سے ہم سخن اٹھا رکا جہاں دمِ پرسش بتا دیا مجھ کو رکا جہاں دمِ پرسش بتا دیا مجھ کو ذہِ خدا نسیری جلا دیا مجھ کو اور یہ بن خاص طور سے ملحظہ ہو یہ ہر شیعہ کے لئے یہ مصیبت ہے جگہ ہر ایک ہے دنیا میں عرصہ پیکار ہر شخص جو یہ مصرے ہم پڑھ رہے ہیں اس کا گریفتار ہے جگہ ہر ایک ہے دنیا میں عرصہ پیکار ملالو فکر کی موجیں بلا علم برزار ابس یگانو بے گانا قتل پر تیار نگاہیں برچیاں خنجر زبا سخن تلوار زمانہ برسر جنگس یالی مدد کمک بغیر تو نگس یالی مدد ایک درود بھیجیں ایک اور درود بھیجیں بن ملائزہ ہوں کہ جناب حیدر کرار ساقی کوسر امام رونق محراب زینت ممبر خدیو خدیو ہور ملک بادشاہ جن و بشر جہاں پنا ید اللہ قاتل انتر بڑے بڑے سنموں کے بگارنے والے کھڑے کھڑے در خیب آلی 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 بردائے سلمان آلی 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 فرماتے ہیں کہ آلی نے زینت گردو کیا ستاروں کو آلی نے زینت گردو کیا ستاروں کو آلی نے خوب بچایا گناہگاروں آلی 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 خوب بچایا گناہگاروں کو آلی کے ذکر سے ہے چین بے قراروں کو آلی سے پھول تشریف لائے آلی 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 کو دوش پہ اسوار مصطفیٰ نے کیا علی کو سب شکن و بچ شکن خدا نے کیا علی کو سب شکن و بچ شکن خدا نے کیا علی کو سب شکن و بچ شکن خدا نے کیا علی کی بو سے مؤتر دماغ ہوتا ہے علی کی بھو سے مؤتر دماغ علی کے نام سے دل باغ باغ ہوتا ہے علی کے عشق دل میں جدہ ہوتا ہے اندھیری قبر میں روشن چلا اندھیری قبر میں روشن چراغ علی نے حق کی حقیقت کا انکشاف کیا علی نے مطلع دین نبی کو سارا بن ملائزہ ہو کہا ہے بندوں نے جس کو خدا وہ بندہ ہے کہا ہے بندوں نے جس کو خدا وہ بندہ ہے ہوا جو خلقہ مشکل کشا وہ بندہ ہے ہمیشہ کام خدا کا کیا ہوا جو خلقہ مشکل کشا وہ بندہ ہے ہمیشہ کام خدا کا کیا ہمیشہ کام خدا کا کیا وہ بندہ ہے خدا کے گھر میں جو پیدا ہوا بتائیے جو ملک اس جلیل سے پوچھے علی کا حکم کوئی جبرائیل سے چونکہ چونکہ ولادت مولا کائنات علی بن عبی تعلیب علیہ السلام کے سلسلوں میں ہیں تو ان کے چند بند ہیں اور اس کے باتے میں ساتھ پیش کرنا کہ حرم میں سرورے کونوں مقام ہوئے پیدا اجب مقام ہے آقا جہاں ہوئے پیدا طریق حج کے انہی سے نشان ہوئے پیدا ملی کسی کو یہ حرمت کہاں ہوئے پیدا اتاقِ کعبہ میں اللہ کے ولی آئے مگر جہان میں حج کے لیے علی ایک درود بھیجیں ایک اور اس سے بہتر صلاوات بھیجیں اب ذرا بہت دل تھام کے ان کی فضیلت سنیے گا ایک اور درود بھیجیں تو سنائیں علی ہے آلیو آلہ علی جلیل و کبیر علی ہے آلیو آلہ علی جلیل و کبیر علی کی بہر زیارت ہے عرش پر تصویر علی کی بہر زیارت ہے عرش پر تصویر علی کی ہر دل مومن میں جا ذہے توقیر آلہ علی کی وجہ سے کعبے میں ہر طرف تنویر بلند نام خدا ہے سبوں سے نام علی ایک اور درود بھیجیں محمد ایک اور درود بھیجیں ایک اور درود بھیجیں تو مسلمہ لحظہ فرمائیں پورا بند اب آپ حضرت کے خدمت پر پیش کرنا ہے دونوں آپ آگئے ہیں کہ علی ہے آلیو آلہ علی جلیل و کبیر علی کی بہر زیارت ہے عرش پر تصویر علی کی ہر دل مومن میں جا ذہے توقیر علی کی وجہ سے کعبے میں ہر طرف تنویر بلند نام خدا ہے سبوں سے نام علی جہاں مقام خدا ہے نام نام خدا ہے کا خدا ہے اللہ علیہ وسلم اٹھائے ہاتھ سوئے آسمانِ بد اختر خدا سے روکے یکی عرض خالقِ اٹبر دہی ہے تیرے سوا کوئی آسرا مجھ کو تری کنیز ہوں دے اپنے گھر میں جا خدا کے حکم سے خدا کے حکم سے فل فور شک ہوئی دیوار درائی کعبے میں مریم خجستہ درائی کعبے میں وہ مریم خجستہ شیعہ آیا تمام ہوئے وزہ ہم کے حسار سبوں کو آئی نظر شانِ ایجیدِ غفار حرم میں جلوِ عرشِ خدا ہوئے پیدا کہا نمازیوں نے پیشوا ہوئے پیدا ایک درود بھیجیں کہا نمازیوں نے پیشوا ہوئے پیدا صدا رسول کو دی صدا رسول کو ہاتف دی مبارک بات زہِ وسیعِ بلا فصل حبزہ داماد زہِ وسیعِ بلا فصل حبزہ داماد تیسرہ مسرہ ملحظہ ہو نہ وہ کسی کا ولد ہے نہ اس کے حیاء اولاد خدا کا گھر ہے مگر خانہ ذات سے آباد خدا کا گھر ہے مگر خانہ ذات سے آباد بھلا نصیب یہ ردبہ کسی کو کب ہوگا یہاں ہوا ہے نہ پیدا نہ کوئی اب ہوگا یہاں ہوا ہے نہ پیدا نہ کوئی اب ہوگا خدا کو یوں کسی بچے نے کم کیا سجدہ ہوئے جو ٹیک کے ہاتھوں کو خم کیا سجدہ علی نے پہلے پہل علی نے پہلے میانے حرم کیا سجدہ مصرہ ملحظہ ہو کہ اخیر میں تہتیغ دو دم کیا سجدہ بیعت ملحظہ ہو کہ کہیں یہ عمر سنے ہیں دمِ ولادت بھی کہیں یہ عمر سنے ہیں دمِ ولادت بھی علی نے آپ ازام بھی کہیں اقامت خدا کو یوں کسی بچے نے کم کیا سکتا ہوئے جو ٹیک کے ہاتھوں کو خم کیا سجدہ علی نے پہلے میانے حرم اخیر میں تہتیغ دو دم کہیں یہ عمر سنے ہیں دمِ ولادت بھی علی نے آپ ازام بھی کہیں اقامت ایک درود بھیجیں اللہ علی محمد چند پیمبرانِ حلوالعظم مولا علی کو مبارک بات دینے آئے ہیں اور ان سے گفتگو نظم فرمائی ہے شمی میں خلدِ زیاقہ وفور کعبے میں بہت توجہ چاہتے ہیں حافظات شمی میں خلدِ زیاقہ وفور کعبے میں علی کے گرد ملک پھور پھور کعبے میں محیطِ نور میں بالائے نور میں بالائے نور کعبے میں ہوا ہے قبلِ دین کا زہور ہوا ہے قبلِ دین کا زہور کعبے میں بیعت ملحظہ ہو کہ برائے سجدہ ادھر خاص و عام جھکتے ہیں علی کے سامنے ہر سو بھوشا علی کے سامنے ہر سو بھوشا جھکتے ہیں ابھی جو جیسا میں نے ذکر کیا تھا پیمبرانِ علولہ مجھ سے ایک تھوڑی سی گفتگو ہے عجیب بسمِ طرف تھی میانِ بیت اللہ کمال شاد تھے پیغمبرانِ علی جا کلام حضرتِ آدم کا تھا خدا گوا ہمارا فقر ہے یہ رشکِ مہرِ غیرتِ ما ہماری بگڑی ہوئی بات یہ بنائے گا ہماری بگڑی ہوئی بات یہ بنائے گا سوائے جو کبھی گندم علی نہ کھائے گا ہماری بگڑی ہوئی بات یہ بنائے گا سوائے جو کبھی گندم علی نہ کھائے گا آپ پورے ہماری طرف متوجہ رہے ہیں ہمتن انشاءاللہ محضوظ بھی ہوں گے اور بے ہر مصاب بھی ہوں گے جنابِ نور کی تھی کس خوشی سے یہ گفتاد خدا نے آج کیا آسیوں کا بیڑا پار گناہ کا گو متعلاتم ہو قلزمِ زخار مگر جب ایسے ملے نا خدا تو کیا دشوار مگر جب ایسے ملے نا خدا تو کیا دشوار زمین سے آپ جو تا گمبدِ قہن جائے علی کے شیعوں کی کشکشتی ہلال بن جائے علی کے شیعوں کی کشتی بزرگوار جو تھے جمع واجب و تازیم کہا سبھوں نے سلامن علیق امام کریم دیا جواب علی نے فکار کے تسلیم لگا کے ہاتھوں کو آنکھوں سے بولے ابراہیم خدا کے حکم سے موں کو کبھی نہ موڑے گا خدا کے حکم سے موں کو کبھی نہ موڑے گا یہ وہ خلیل ہے جو بدھ یہاں کے توڑے گا یہ وہ خلیل کلیم تھے متقلم ذہن مہ انور اب جناب عیسی آگئے کلیم تھے متقلم ذہن مہ انور اسی کی ایک تجلی تھی تور سینہ پر رسول پردے کے باہر رہیں گے یہ اندر رسول پردے کے باہر رہیں گے یہ اندر کہیں گے دل میں یہ آواز سن کے پیغمبر کہیں زبان خدا سب وہ کام کرتے ہیں علی ہجاب میں گویا کلام بلند ایسی گردون نشی کی تھی آواز ہم اس مسیح کے ہیں ایک عاشق جعباز شفاہ جملہ مریضوں کی کو آج سے دمساز بہت جلائیں گے مردے یہ صاحب اجاز یقین ہے کہ نسیری خدا کہیں ان کو بہت ملائزہ ہو یقین ہے چھتا مصرہ غور طلب ہے یقین ہے کہ نسیری خدا کہیں ان کو وہ جان لیں گے انہیں جان دیں گے یہ جن کو خضر پکار رہے تھے کہ راہ بر آیا اب جناب خضر کی گفتگو ہے خضر پکار رہے تھے کہ راہ بر آیا فلک سے شب کو مگر آف تاب اتر آیا چہل پہل ہے چہل پہل ہے وہ مہمان خدا کے گھر آیا ہمائے مصحفے روحے علی نظر آیا جو اس خضر کے ہیں پیڑوں جو اس خضر کے ہیں پیڑوں بھٹکنا جائیں گے اسی طریق سے جنت کی گا پائیں گے ایک درود بھیجے اللہ 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 یہ تھا کلام سلیمہ خدیو گیہاں ہیں یہ تھا کلام سلیمہ خدیو گیہاں ہیں ملک سریر ہیں تاج سر سلیمہ ہیں فدا ہیں سارے جن ان پر نسار پڑیاں ہیں یہ وہ ملک ہیں ملائک مطیع فرما ہیں وقار مثل سلیمہ حقیر کو دیں گے نماز میں یہ انگو ٹھیک زبان زبان روح امی پر یہ دم بدم آیا زبان روح امی پر یہ دم بدم آیا ریاض دہر میں استاد کا قدم یہ کہتے ہیں ملک موت دم میں دم آیا آیا یہ کہتے ہیں ملک الموت دم میں دم آیا امیر قافل ہست یو ادم یہ شادیاں ہیں سرافیل کو ولادت کی جو پھوکے سور تو آواز آئے نوبت کی یہ شادیاں ہیں سرافیل کو ولادت کی جو پھوکے سور تو آواز آئے نوبت کی عرب کی ایک رسم کو نظم فرمایا ہے سب ہوں میں رسم ہے فنداخ کی میان عرب سب ہوں میں رسم ہے فنداخ کی میان عرب کیا وہ رسم ہے کہ بان دیتے ہیں بچوں کے ہاتھ پاؤں کو سب کہ بان دیتے ہیں بچوں کے ہاتھ پاؤں کو سب یہاں یہاں بھی دست ید اللہ یہاں بھی دست ید اللہ کس کے باندھے جب یہاں بھی دست ید اللہ کس کے باندھے جب ہوا کمال تغزز کمال کرب تاب بنے بھی بنے بھی اور کھلے چند بار بن نہ سکے کسی سے دست شہے ظلفقار کسی سے دست شہے ظلفقار بن نہ سکے ندائے غیب تھی کیام مرتضی کے ہاتھ بندھی ندائے غیب تھی کیام مرتضی کے ہاتھ بندھی بشر کے ہاتھ سے دست خدا کے ہاتھ ندائے غیب تھی کیام مرتضی کے ہاتھ بنے بشر کے ہاتھ سے دست خدا کے بشر بشر کے ہاتھ سے بشر کے ہاتھ سے دست خدا کے بہت محال ہے مشکل کشا کے بہت محال آرے غزب کی بات موجز دماغ کے یہ ہاتھ اغدہ ارباب جور کھولیں گے جنہوں جنہوں کے ہاتھوں کو باندھیں گے اور کھولیں گے نہ کھولا دیدے پرنور کو نہ کھولا دیدے پرنور کو نہ دودھ پیا مگر رسول نے آغوش میں جو آ کے لیا علی نے کھول دیا کے ہن سے سلام کیا علی نے کھول دیا کے ہن سے سلام کیا بہم فرشتوں نے مجدہ پکار کے یہ دیا بہم فرشتوں نے مجدہ پکار کے یہ دیا کہ رونق اب ہوئی سومو سلاة کو حج کو ملا ہے نام خدا خوب چان سورج کو ملا ہے نام خدا خوب چان سورج کو بن ملائزہ کیا جو انگلیوں کو مصطفیہ نے زیب دہا ہوا لبن سر انگوشت پر زیع سے رمان کسی فضاء میں یہ اجاز یہ نمو ہے کہا مہینوں کی انہیں گھڑیوں میں آئی آبو کہا جو راز علی سے نہ وہ کسی سے کہا کہا جو راز نہ وہ کسی سے کہا نبی نے لہم کا لہم مگر اسی سے کہا بہن ملاحظہ کیا بس زحمت تمام ہو رہی کیا بس اس کے بعد نصائب ہیں کیا رسول نے ارشاد حق کا پیارا ہے میں آپ کی زحمت کا مجھے خیال ہے لیکن یہ فضائل علی ہیں جتہ بھی ثواب بٹو لیا جائے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پڑھنے والے کو سننے والے سننے والے سے زیادہ محنت پڑتی ہے یہ تو آپ پڑھنے والے کیا رسول نے ارشاد حق کا پیارا ہے گناہ گاروں کو اس کا بڑا سہارا ہے کہ پہلا صبح امامت کا یہ ستارہ ہے یہی وسیع یہی داماد بھی ہمارا یہی وسیع یہی وسیع یہی داماد بھی ہمارا ہے بیت ملہزاؤں کہ ابو تراب بنائے گا لال پتھر کو ابو تراب بنائے گا لال پتھر کو کرے گا خاق سے یہ پاک اہل جوہر کو ایک درود بھیجیں محمد بس فضائل کا آخری بھنی ایک باواز بلند درود بھیجیں محمد 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 تاکہ آپ بھی تازہ دم ہو جائیں اور ہم بھی ہو جائیں اس کے بعد مسائب ہیں آپ یعنی آپ یوں سمجھ لیجے کہ یہ نو منٹ کے اندر ملل بھیجیں آٹھ یا نو منٹ کے اندر ایک اور درود بھیجیں بس اس فضائل کا آخری بند ہے ندا یہ غیب سے آئی وقار ہم دیں گے ندا یہ غیب سے آئی وقار ہم دیں گے ہر ایک شائفہ اسے اختیار ہر ایک شائفہ اسے اختیار ہم دیں گے جلال جا دمیں کارزار ہم دیں گے یہ صحفہ حق ہے اسے ظلف قار موسیقی موسیقی شدید گرمی ہے اور جس کیفیت سے گزر رہے ہیں وہ میں چہروں سے چہرے سے اندازہ لگا رہا ہوں لیکن میری بھی مجبوری ہے کہ آپ ذکر حسین کے لیے آئے ہیں تو کم سے کم وہ حق بھی ادا ہو جائے تھوڑا بہت خطہ حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا لیکن تھوڑا تو ملاحظہ ہو بس یہ آپ کی چونکہ ہاں ندائی غیب سے آئی لخار ہم دیں گے ہر ایک شہ پائی سے اختیار ہم دیں گے جلال جا دمیک کارزار ہم دیں گے یہ صحف حق ہے یہ صحف حق ہے اسے ذلفقہ بیت بلحظہ ہو کہ ہماری ہم سے محمود ہے مقام اس کا ہمارا اسم ہے اعلیٰ علی ہے نام اس کا ہماری ہم سے محمود ہے ہمارا اسم ہے اللہ علیہ ایک دروت بھیجیں مولا کائنات اپنے اعباب جو عیادت کے لیے آئے ہیں ان سے فرماتے ہیں بس سات منٹ کے اندر مجلس تمام ہو رہی ہے چلے ہیں تم میں سے ہم دوستوں شہدت مولا علی کا منظر ہے فرماتے ہیں چلے ہیں تم میں سے ہم دوستوں خدا حافظ بس اب نہ پاؤ گے اس دوست کو خدا حافظ جو پوچھ نہ ہو اسے پوچھ لو خدا حافظ کیا مصرہ ہے فرماتے ہیں کہ خدا کے ذکر سے خوش دل رہو کیا تعلیم دے کے دنیا سے جا رہا ہے خدا کے ذکر سے خوش دل رہو خدا حافظ بیت ملحظہ ہو کہ فروغ شرع کو نام خدا بڑھائیں گے نماز اب حسد مشتبہ نماز اب حسد مشتبہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی جو ہمیں یاد کر کے گھبرانا ضرور ان کی ملاقات کے لیے آنا جو مسئلے ہوں آہم پوچھ کے چلے جانا خدا کا حکم سمجھنا تم ان کا فرمانا دیکھئے اگلے کے لیے وسیعت کر رہے ہیں خدا کا حکم سمجھنا تم ان کا فرمانا پھر فرماتے ہیں امام ایک کے بعد ایک تا قیامت ہے تمام میں دیئے زیجاہ پر عبابت ہے فرماتے ہیں کہ حیات کا نہیں حیات کا نہیں کچھ اعتبار دنیا میں نغافلوں سے ملیں ہوش یار نغافلوں سے ملیں ہوش یار عجیب رنگ ہے لیلو نہارے دنیا میں چلو مسافروں یہ ہے پکار دنیا میں جہاں نظر سے چھپے کوئی بول سکتا ہے اگر کھلی بھی ہیں آنکھیں تو خاک پڑتا ہے فرماتے ہیں ہوا تمام یہ گھر بھی تباہی اب آئی قضا جناب رسول خدا نے فرمائی اجل سے ہم نے بھی محلت نہ آج کل پائی نہیں بزرگ کوئی ہیں فقط یہ دو بھائی حسن تو پائیں گے زہر ان کی یوں شہادت ہے حسین ان کی مصیبت بڑی مصیبت ہے حسین ان کی قلق سے قلق ہے بس آخری آٹھ بند ہیں جن پر مصیبت کا اختتام ہو جائے گا قلق ہے جوڑے ہوئے ہاتھ سارے شہدہ ہیں رواں ہیں آنکھوں سے آسو عدب سے گویا ہیں حضور دوست نہیں ہیں اماموں آقاں ہیں خدا گواہ شہنشاہ دینوں دنیا ہیں کچھ ان میں ہوتے ہیں رخصت کچھ آتے جاتے ہیں سبوں کو آپ گلے سے لگاتے جاتے ہیں بس زحمت تمام ہو رہی ہے دعائیں دیتے ہوئے سب چلے گئے جس دم نکل نکل کے سرا سیما آئے اہلِ حرم ورم تو زخم کا پایا زیادہ طاقت کم بلائیں لے کے یہ چلائیں زیادہ بے پرغف غشا گیا ہے بدا آپ پر حضی بیٹی علی نے کھول کے آنکھیں کہا نہیں بیٹی علی نے کھول کے آنکھیں کہا بس آخری چھے بند ہیں فرماتے ہیں کہ عزل سے ہے عزل سے ہے تیری قسمت میں نالا او شہون بہائے عشق ہوئے ترقبہ کے سب دامن کہ اے حسین کا مو دیکھ کے عجب یہ سخن تمہاری عاشق شہدہ ہے یہ تمہاری بہن قلق سے جان شب اور روز کھوئے گی بیٹا تمہیں اندھیر اجالے میں روئے گی بیٹا قلق سے جان شب اور روز کھوئے گی بیٹا تمہیں اندھیر اجالے تمام اس کی مصیبت ہے آج پیش نظر رہے یہ ساتھ خودر پہ جب وطن سے سفر بچائے پرد نشینوں کو قید سے داور چھتیں نہ سر سے کسی بے گناہ کی چادر نہ دیکھے بھائی کسر جسم سے جدا خواہر نہ دیکھے بھائی کسر جسم سے جدا خواہر نہ بے کفن ہو برادر نہ بے ردا بس آخری چار بند ہیں گھڑی گھڑی تھے سیوا پھر تو حشر کے آسا کہ مرتضی کبھی بے ہوش تھے کبھی ہوشیاء ہوا تمام وہ دن آ گیا دم افتار دعا دعا واسطے اٹھ بیٹھے ہے درے کر رہا سنی جو نعرے تک بھی دھل پڑے آسو صدا ازانوں کی آئی نکل پڑے آسو بس آخری تین بند ہیں کہ بڑھا قلق ہوئے سامان نزا آخر شب بڑھا قلق ہوئے سامان نزا آخر شب چراغ سامنے موں دیکھتے تھے بیٹھے سب دعا کو سہن میں جاتی تھیں دم بدم زینب جو آخ کار کشا تھے تو عش تھے کو کب بیعت بلائزہ ہو نظر تھی ان کی طرف نظر تھی ان کی طرف جن کو چاہتے تھے علی نا نا چین تھا کسی کروٹ کرا ہتے تھے علی بس آخری دو بھر بھر کسی کسی کروٹ کرا ہتے تھے علی مکہ اداس کنیزیں تھی غم کی تصویریں عجیب یاس کی شہزادیوں میں تقریریں یقین مرکہ غسل و کفن کی تدبیر کہیں پکار کے حضرت نے چند تک بھیر بدن سے جان جو چلی ذکر جل جلال کیا وسیع احمد مرسل نے انتقال کیا وسیع احمد مرسل نے بس آخری بندر روانہ خلد کو آقا ہوئے ہزار افسوس تبا یسریبو بتا ہوئے ہزار افسوس زمین فلکت ہو بالا ہوئے نشان حشر ہوئیدہ ہوئے ہزار افسوس خبر دلوں کو ہوئی خود گزر گئے حیدر خبر دلوں کو ہوئی خود گزر گئے حیدر تمام شہر میں گل تھا خبر دلیں شکریہ همیدون شکریہ